اگرامیر قدر آج کی صنورانی ملتوبرت پیفل فاک میں ہمارے درمیان محدثِ آزم ساؤن اور موبی کیسٹس سیڈیز کی حوالہ سے اشتر مارک جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطبہ علماء صلی اللہ علیہ وسلم ترہ کی ویڈیو اور آرڈو سیڈیز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمرو کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیڈیز آپ حضرات ڈی ویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگیر رضی صاحب ساکر محدثِ آزم محدثِ آزم ساؤن اور مووی کیسٹسٹ ملٹی پیلیا اور ڈی ویڈیز کی حصول کے لیے ارشن مارکی ایٹی چنگ ازار محدثِ آزم ساؤن اور مووی میکرس کے حوالہ سے آپ حضرات بھی نہیں ہمیشہ یاد جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں اور جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کر مٹتے جاتے ہیں اور جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں جو کہنے والے ہیں اسی لئے تو میرے امام نے بھی کہا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لانڈلا بیٹا دے رہا ہے درہا چھونکہ کہیں سبحان اللہ مجھے زبیر بھائی نے حکم دیا شاہ صاحب کے آپ کبلانیزو صاحب کو دعوت دیں تو میں ایک ہی بن پنجابی کا لیکن آپ لوگوں نے باپ عادر بلند کیا کہنا ہے ہاتھ اٹھا کے کیا کہنا ہے میرا جھونکہ کہیں سبحان اللہ میرا عرپی مدنی ماغی چند میرا عرش بریدہ راہی چند میرا عرپی مدنی ماغی چند میرا عرپی مدنی ماغی چند میرا عرش بریدہ راہی چند میرا دھول سدیلہ تے سونا میرا دھول سدیلہ تے سونا ماغی نکھریلہ تے سونا کیسو تے زلپ نرالی یہ موڈے تے کملی کالی سبحان اللہ جے ترے تدھٹی لپتی ہے جے رکے تکلم بھی لکھتی ہے اس لئے میں آپ نے کہا تھا نعمت بار تجسم تو وہ زی شان گیا ساتھی منشی رحمت کا کلم دان گیا جے ترے تدھٹی لپتی ہے جے رکے تکلم بھی لکھتی ہے آپ نے یہ ہاتھ اتا کر وعدہ کرنا ہے کہ کوئی گھڑی آ جائے پورا سال گزار کے آپ نے مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے جو کرنا چاہتا ہے بس وہ دنوں ہاتھ اتا کر کہ سبحان اللہ اور جب شیر ختم ہو تو پتا کرنا چاہیے کہ محمد ربی کا غلام بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے کبلہ کا جو فیضہ باد میں جو پیرا دینا تھا وہ ان کا انداز ہی کبال تھا لیکن آپ لوگوں نے بتانا ہے ربی الول ہو یا ربی الول سے لے کر محرم تک کوئی مہینہ کوئی گھڑی کوئی وقت دن ہو یا رات ہم نے مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے اب آخری شیر ہے یہ ترے تکلم بھی دونوں ہاتھ اٹھا کے ضرور تے توریت تھٹی لپری ہے تے رکیت تک校 میں لکری ہے اوہ جیسے یاردہ چن کھڑوڑا ہے جیسے یاردہ چن کھڑوڑا ہے اسہ اوڑا جیسے مناؤڑا ہے کہیں پچیا عید چن کنوں کہیں پچیا عید چن کنوں کدھی تو انہی عید منائی ہے میرے پہ بہت کوئی طور کا میرے س 법انہ savage کہیں پچیا عید چن کنوں قدتوں نے عید منائی ہے وہ سا کہاں میڈیسینی کی بیت ہی حادی رات بھی آئی ہے کہ عرب شریف دی دھرتی تے ہی سوڑے انگل حلائی ہے ہوں انگل دنال ہشارے دن میں تروٹ کے عید منائی ہے جیسے یار دچانک دونہ ہے اسا اودہ جیسے منونہ ہے میں اتماس کرتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علام ہے غلام ہے مسئلہ کسیر تتاد ہے جو حضور کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے لبئیک دونوں ہاتھ اٹھا کہ لبئیک لبئیک تاج دارِ ختمِ نبوت تاج دو مرتبہ زندہ بات کہنا ہے تاج دارِ ختمِ نبوت زندہ بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدرین سیدی مرشدی سیدی مرشدی ماشاءاللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے سابدالہ والا شان نبیرہ محدث اعظم پاکستان حضرت پیو قاضی محمد پید رسول زبیر دعوت برکاتہ برگوچیہ مرکزی چیرمنٹ طریقہ حل سنت پاکستان کو محلہ نعمر طہن میں تشریف دانے پر دل کی اتھا گرائیوں سے خوش حمدیت کہتا ہوں ان کے رفیق سفر ہمارے بھائی محترم المقام پیر سید حیدر حسین شاہ صاحب تشریف دانے ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ ہمارے زلج صدر محترم المقام عزت مات محترم حاجی عاشق حسین دریزوی صاحب ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ماشاءاللہ ہمارے محترم کاری محمد عرصد دریزوی صاحب اسی بلائے ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں جتنے بھی تحریک علیہ السنت کے گارگران جو آج اس محفل کی زینت بنے ماشاءاللہ ہمارے مرکز کے نازم عالی محترم المقام محمد سعید برد صاحب ماشاءاللہ ہمارے قبلہ شیخ کامل کے ساتھ تشریف لائے ان کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے پشندت کہتا ہوں تو ابھی الحمدللہ آپ کے انتظار کی گڑیاں ختم ہو چکی ہیں مناظر السلام خطیب پاکستان مقرر رضی اللہ بیان حضرت علامہ مولانا صورتی محمد یوسف عزبی صاحب ماشاءاللہ تمہارے آپ سب کے سامنے تشریف فرما ہے آپ ماشاءاللہ ان کی زیارت فرما رہے ہیں ابھی ہی چند لمحوں میں قبلہ شاہ صاحب حضرت صاحب کو پیش فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا والحانہ عالمانہ خطیبانہ اور فاضلانہ خطاب ہوں موسیقی الحمد اللذی ہدانا الی سراط مستقیم اللذی ہدانا الی سراط مستقیم السلاة والسلام علی رسول کریم و آلہ و اصحاب اجمعیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایوها الَّذین آمَنُوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولیل امر منکم قَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا الْمَاحِيُّ وَأَنَا الْحَاشِرِ وَأَنَا الْعَاقِبْ لَا نَبِيَ بَعْدِي وَلَا رَسُولَ وَأَنَا الْقَلَا رَسُولُهُ اللہ علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلی کا وعا صحابی کا یا خاتمن نبی ہمیں ہے جان سے پیارا عقیدہ ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کا ہمیں ہے جان سے پیارا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کا جان سے پیارا اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو اٹھو نگر نگر میں پہنچا دو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا جان سے پیارا عقیدہ ختم نبوت کا جان سے پیارا عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ ختم نبوت کا اس عقیدہ پر سنیوں نے دیا پہرا اس عقیدہ پر محدث آزم نے دیا پہرا عقیدہ بڑی تحقیق سے سمجھایا عقیدہ ختم نبوت کا بھلا بولو حضرہ عقیدہ ختم نبوت تحقیق تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد آباد آج دیئے ایمانی اسلامی مذہبی ایمان افروز محفل پاک ہے سالانہ سالانہ آل محلہ آل ایمان آل عقیدت بالخصوص تحریک آل سنت پاکستان حلقہ احازہ دے زیر احتمام و انتظام سالانہ اس عظیم و شان محفل پاک دا احتمام کی تجند ہے جدید صدارت پروردہ اغوش والایت سابزادہ اے والا شان نبیر محدث اعظم پاکستان میری مراد حدرت قاضی پیر محمد فیض رسول صاحب قادری رزوی نازم جامعہ محدث اعظم ترزا نگر فیصلہ آباد روڑچنیوت مرکزی چیرمین تاریخ آل سنت پاکستان و متولی سنی رزوی مسجد استانہ علیہ محدث اعظم پاکستان اللہ تعالی آپ دے والدِ گرامین بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے آپ دسایہ آل سنت و جمعات دیا سرہ دیا مقیم فرمائے اور قبل حضرت صاحب جس شان نال جس شوق نال جس ذوق نال اور جس عقیدت نال اپنے دادا جی حضور قبلہ رحمت اللہ علیہ دا مشن چلا رہے ہیں اللہ مزید استقامت اطاف فرمائے تاریخ آل سنت پاکستان بھی جتنے بھی احبادی ہے زلی ہے یا صوبائی ہے یا ملکی سطح دیوتے ہیں اللہ تعالی صاحب نوں ازتاں بھی اطاف فرمائے اور شان نا بھی اطاف فرمائے قبلہ جو کہ قبلہ حضرت دے تقریبا نوں کثیر سفران دے وچ ہم سفرن محترم مقام جناب سید محمد حیدر شاہ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئینے محترم مقام باٹھ صاحب ماشاءاللہ جو کہ نازم ان فیصلہ بعد غلبان ڈویجن دے محمد مستانے دے ماشاءاللہ محمد عشق رزوی صاحب جتنے بھی سنگی آئینیں اصدل دیاں ڈوگیاں تھامت خوش آمدید آنیا اللہ تعالی صاحب دا آنا اپنی بارگاہ بھی اس قبول فرمائے حضرت اللہ محمد زبیر صاحب قادری تھی زوی جو اس حلقہ اس یونٹ یعنی علماء ونگ بھی ماشاءاللہ صدر بھی این اس حلقے دے اور حریق آل سنت تے زمدار بھی این انہ دے ملے آڑے ہیں ماشاءاللہ مسجد بہار محمدی صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظامیہ نے اس پر غرام دے احتمام کیتا جتنے علماء اکرام آئے کہ بلا محدث عاظم علی الرحمہ دے منزود نظر صوفی ابا صفا میری مراد صوفی الہاج محمد صادق صاحب قادری رزوی انہ دے لخت جگر محترم محمد رضا قادری رزوی وہ بھی ماشاءاللہ دوستہ باب دے نال تشریف لے آئینے اللہ تعالیٰ آپ دے آنا بھی علماء دے آنا بھی اپنی بھرگاہ فرمائے فردان محدث عاظم ساؤنڈ والے بھی سیڈی والے بھی محترم پیر محمد جگر قادری رزوی سے انہ دے بھی ماشاءاللہ بڑیاں محبتاں اس پر غرام دے شامل اللہ مزید پیارت محبتاں اقیدتاں شامل مزید کرن دی اللہ تعفیق آتا فرمائے بڑے دے آنال دوچار گلہ ملک دے حالات بھی تو آدھے سامنن اور موجودہ حالات بھی تو آدھے سامنن ایسا کے ساتھ دیکھانے تھے آئیں کوئی نہ اللہ دے فضل و قرم نہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکییں کہاں کہاں چھوڑ کے صدقہ اس گلی کا گداہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں ایسا نبی علیہ السلام دہ کھانے ہاں تے کھا کے آرام نہیں کرنا الحمدللہ حلالی بھی کرنا ذرا زوق بڑھو نا درہتا جبولہ سبحانہ درہتا یہ ہے محفلِ آمدِ نور الحدا پتاجدارِ ختمِ نبوتِ حوالِ نار اس پر اگر آمدہ انعقاد گیتا گئے کیونکہ الحمدللہ ایسا سنی لوگاں آلِ سنت کے جدو نا آندہ ہے نا سب تو پہلے بندے دے ذہن میں چہچیز آندی ہے کہ اوہ جماعت ہے یہ پیار والی ہے محبت والی ہے عقیدت والی ہے عشق والی ہے ہولی جی ہولی جی ہولی جی ہولی جی ہولی جی اچھی نہیں بارا بولنا ہولی جی طرح ماشاءاللہ سنی ہولی جی بولے تو ماشاءاللہ پورا پاکستان جام کر اچھی بولی ہے تو ساری دنیا جام ہو جانی ہولی جی ماشاءاللہ اچھی طرح سبحان اللہ درہ آئیں پھر ذرا ماشاءاللہ بڑی خوشیہ لی یہ بات ہے کہ آج ماشاءاللہ محبت سے آزم علیہ الرحمد نگری ویچھ بیٹھ کے پیارے کریم آقا علیہ السلام دیا سونیاں پیاریاں پیاریاں کہ اللہ سونے اور ساڑھے عظیم مذہبی سکالل محقق اہل سنت محترم المقام محمد عسکر گرائی صاحب قادری فیزوی وہ بھی ماشاءاللہ تشریف رکھ لینے سارے علماء جتنے بھی مشیخ آئینے توفیق عطا فرمایاں آل سنت کیونکہ ناں اتنا پیار ہے کہ آل سنت کے ناں اتنی شان والے اس ناں دے انتخاب خود رب نے فرمایا تا اعلان جیڑے خود رسول اللہ نے مسجد نبوی شریف نہیں مسجد نبوی شریف دے چھے نمبر جیڑے دروازہ دے سامنے مسجد غمام میں بدلہ علی مسید چھے نمبر جیڑے بونڈے یلی دوارے دوارے مسیدے اتنے والے سرکار مدینہ علیہ السلام بے کے واس فرمیندے ہاں تقریر فرمیندے ہاں تے بدل سایہ کارے آندہ ہاں تے ترکیہ نے اس جگہ دے مسجد بڑھائی اس مسجد نامی رکھ جاتا مسجد ہے وہ ماما نبی کریم علیہ السلام نے آئی تو چودہ سو سنتی سال چار مہینے پانچ دے آڑے پہلے اس جگہ دے بیٹھ کے آل سنت دے سونے ناں دے اعلان فرما بولتا چھے درہ ماسل ایک کتاب نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں تقریباً ایک سو تے بارہ کتاباں دے اے نبی کریم علیہ السلام دے پیادے مو پاک چو نکلے وہ لفظ او پیادا مو پاک جد واسطے میرے آلہ حضرت امام ہل سنت مجدد دین و ملت امام آشقان نائب غوصل ورا صاحب کنزل ایمان قاتع شرک و بدہت حضرت اللہ مولانا مفتی امام الشاہ محمد احمد رضا خان قادری رضی اللہ تعالیٰ نکون آلہ حضرت جنہ دی ولادت سن عیسوی اٹھارہ سو چھونجا بارہ سو بہتر جری دس شوال چودہ جون ہیارہ جیٹ ہفتے والے دے اڑے تقریباً دو واج کے اٹھائیں یا منٹن دیوتے شہر بریلی ویچ ہوئی جنہ دی ولادت او چڑھے مہدنے آلہ حضرت جنہ دی سار سن عیسوی انیس سو اکی تہرہ سو چالے ہجری پنجی سفر جن میں علی دے آرے تقریباً اٹھائیا واج کے پینٹنگاں منٹن دیوتے جس جنہ دا جس مہدنس دا ویسال ہویا جنہ دنے آلہ حضرت جس جنہ نے چار سال دی عمر سارا قرآن پاک ناظرے پڑھے چھین سال دی عمر پہلی تقریر فرمائی چودہ سال دی عمر پہلا فتوہ دیتا جس جنہ نے تیرہ گھنٹیاں تھے ترینہ منٹاں پنجی سکنٹاں میں سارا قرآن پاک حفظ کی تھا نا جنہ دنے آلہ حضرت چلے یا اللہ حضرت ایک باری بات دا را بول چلے میں تاں بلانا دا ای اللہ دواس اچھی بولتا دا ماشاء اللہ ہی وہ نے آلہ حضرت وہ نے آلہ حضرت جنہ دنے نیبنے محدث آدم پاکستان حضرت اللہ تعالیٰ نہ ایک باری بولنے بولنے تا ہے میرے آلہ حضرت امام اہل سنت نے اس پیارے موں پاک دے متعلق جیدے پیارے جملے ارشاد فرمائے اپنے قولوں نے قرآن پاک دی اس عید دے حوالے نار وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّنْ يُوحَا الْحضرت کی فرمندل کہ وہ دہن جس کی ہر ہر بات وحیِ خدا چشمِ علم و حکمت فِي لَاکْو سَلَام وہ زبان جس کو سب کن کی انجی کہیں اس کی نافذ حکومت فِي لَاکْو سَلَام سورج ادھیان ہے کہ سکولج پڑھنے آلے آنڈ گوان تو آنے جتنے بھی سجڑ بھی لیو جیڑے علماء کو آنڈ دیں تا علماء دیں محفلہ نویچس شامل ہونڈ دیں وہ لوکر علو میں اسکولج پڑھنے آلے جنہوں ساڑھے ناد خانت مولویوں نے صرف آلہ حضرت ناد خانی تک تعرف کرائے آلہ حضرت امامی السننت مجدد دین ملت امامی آشقان نائب غوث الورا قاتع شرق بیدت حضرت علامہ مولانا مفتی امام الشاہ محمد احمد رضا خان قادری رضی اللہ تعالی عنہ انہیں جڑیا گل کی تھی نا کہ وہ دہن جس کی ہر ہر بات وحی خدا چشمہیں علم و حکمت اللہ کو سلام موتر زین جتنے بھی انہ دیں ذینہ دیں اندر انہ دیں ازہان دیں آل سنت وجہ ماد دیں عقائد آل سنت وجہ ماد دیں نظریگے آل سنت وجہ ماد دیں جنابے والا عقید اور اعتقاد دیں متعلق اترازات پیدا ہونے سننا میرے آل حضرت نے گل کر کے ساریوں دیں موت ٹھپا زاکر رکھ سڑی آئے ہاو نہیں بولیا ہے ہاو نہیں بولیا ہے لگتا فیضہ باد جیڑے شیل چلیں تو آڑیاں گلیاں تکیس سر ہو گیا اللہ حضرت فرمان دیں وہ دہن جس کی ہر ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھو سلام تفرمنہ پہگا اہل سنت اہل سنت یا اہل السنہ دمیں ترہ پڑھنا جائے دیں اہل سنہ و اہل سنت یہ وہ پیارے لفظ ہیں یہ وہ پیارے لفظ ہیں یہ وہ شان والے لفظ ہیں یہ عظمت والے لفظ ہیں یہ وہ عظمت و شان والے لفظ ہیں جن کا انتخاب رب نے کیا ہے ارے اعلان مدینہ پادی تھرتی تھے بہک مصطفیٰ نے کیا ہے اتنا پیارا نام اتنا پیارا نام چھڑ تو اے رفعیدین کر دینتے ہیں چھنڈیاں لائیے اے گلہ ہی کوئی نہیں تو انہاں چکرہ میں تسی پاو بھی نہ جی ملاد منائیے کہ نہ منائیے سانو آل حضرت نے کہا ہے جی کلمہ رسول اللہ دا پڑے ہیں نا کہ اپنیاں پیران دی وہ ساتھ دناڑ ہاتھ میرے ہاتھ پیچھ دے کے تب پھر وہ سے آزم دے ہاتھ پیچھ ہاتھ دیتے ہیں نا پھر کسی کوئل سلاہ نہیں لینی کسی کوئل مشورہ نہیں لینی کسی کوئل نہیں پچھنا کہ ماما میں کر لما چچا میں کر لما ملی آلیوں میں کر لما میرے امام نے آنکھیں جی رزوی بنے ہیں نا پھر کسی دی سلاہت نہیں چلنا ہشر تک ڈالیں گے ہم پھر کنہ چگلہ میں سننی پہا گیا ملاد کرائیے کے نہ کرائیے پٹھانڈا پترہ دوئے ملاد کرائیے کے نہ کرائیے تنیک بھائی نہیں سمجھا چھڑیا کرائیے کے نہ کرائیے چندے لائیے کے نہ لائیے جلوس کرائیے کے نہ کرائیے محفل آمد نور الحدا کرائیے کے نہ کرائیے فرماتل سمجھ نہیں آئی ہشر تک ڈالیں گے ہم پدائش مولا کی دھوم مثل فارس لجد کے کلے گیراتے جائیں گے خاک ہو جائیں ابو چل کر مجھے ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی دواللہ دواللہ مجھے ہم مجھے ہم چندہ دا بی这个 کھاہ کھاہ سبیرہ محبت سے عظم پاکستان سبیرہ محبت سے عظم پاکستان فدر لگے سبیرہ محبت سے عظم پاکستان آگلا سبیرہ سمجھو بات رزوی بننا سو کا کم ہے کالی رزوی دیکھ چھگیا میرے جوی یا میں رزوی جا لائے یہ سبیرہ بڑھنا ہے پھر اے جیڑا دل لینا اے دلی نہیں ایک کے لئے جا بڑھ ہونا چاہیے چاہتے یا کیا میری گلی میں جھڑیے نہ لائیں تو وہ موتھلے کر کے تو رہے اللہ حضرت فرمان دے آخری دم تک اپنے مصطفیٰہ دا ذکر کر رہے ترے ٹوٹی ہوں ہر بوٹی جو آدھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ خاق ہو جائے گا دف جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے 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 ذکر ان کا سناتے جائیں گے اے کوئی کہ صدا کے رکیج میں لائے رکیج میں لائے مہرفانہ اللہ کا ذکرہ چلا جی پیر صاحب کیا پہ کر دے چلا ہوگے سارا فیضا نہیں دے چلا ہوگے سارا فیضا نہیں دے چلا ہوگے سارا فیضا نہیں دے چاہ سبڑی درہ درہ دام نہ بولے مہشوال سبحانہ درہ یہ کوئی بات نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ترنا کے ساتھ یہ گلہ سون کے تنشن لیا کرو جنہ دے عقیدی ہوتا ہے ساری زندگی مہدس آدم انہیں پیرا دیتا ہے آل حرف پیرا دیتا ہے مہر علی پیرا دیتا ہے خاجہ کمرو دیم سیالوی ورگیاں پیرا دیتا ہے انہوں نے ٹینسن لینڈ کیڑی لوڑے اے ہو گیا ہو گیا بھانتما شنگیا اس یہ ڈلو وارشان یار نہیں خدا دی قسم اے قیامت برپا ہو سکتی ہے آل سنت کا مذہب آل سنت کی عقائد آل سنت کے نظریات اتنے پاک طیب ہے نہ شرق کی بو آ سکتی ہے نہ بیداد کی بو آ سکتی ہے اتنے نظری پاک نیال اسو بول دیتا بول دیتا بول دیتا اچھی بول دیتا سمجھے اندھی گلے دی میں کہا والا دین لگا دیتا جاکے سہی بخاری جلد پہلی صفحہ نمبر نبیتا چھے چھے انمیں حاصلہ نمبر نو ستہ نمبر پندرہ ورکے دا سجا پاسا بول دیتا بول دیتا رزوی بھی ایک نمبر ہے ورکے دا سونے مرشد شہر ہے میرا مرشد الحاج عبود محمد صادق وہ بھی تو فیضان محدثی آدم پاکستان دے یہ نا سارا فیضان آلہ آدھا تو چلیا پھر محدثی آدم علی الرحمہ نے ایسا ڈیوہ بالیا خدا دی قسم جتھے جنہ گئے وہ تھی رنگ بھار کر اکشڑے کام ہونتے اللہ پہ یونین گلہ کرنا سو کام کرنے ہوکے جنہ جنہ دی کام ہاں جنہ جنہ دی نگری پچھ بیٹھ کے اسا سونے مصطفیٰ دا آئی ذکر کر دے پیانا تے نارے سوندے پیانا گلہ بندے بیٹھے ہیں سیانے بندے بیٹھے ہیں سیانیاں گلہ بھی ہوندی گا وہ تا بچھنے گا تھوڑیاں وجہ دی گا کسا پچھیا آل مو بتا دیو ہا جنہ دے بیدتی ہوندے ہیں بیدتی یہ کون ہوندے ہیں بیدت کرنے آرے کون بیدتی کون بیدتی کون اتھے جیڑا انگوٹھے چمے ہووی بیدتی جیڑا ازان دے نال درود سلام پھولے ہووی بیدت جنہ دے پچھا دعا مانگ ہووی بیدت جمعیل آدم ہووی کہاں نہ ہو گئی یا کوئی یاد نہ ہو گئی کوئی تماشا پانے کے اے بخاری داشیاں میرے دادے نہیں لکھیا بول بھائی حضرت صاحب بول پہ تو آڈی شانہ سے اللہ فضل لکھ لے تو بول دے چاٹ در اللہ دے پسے ہم وہارے ہی ریبے قدیمی خوطوانہ کے آجی تے جاپے سبہ نمبر نمبر دے چھے جیانویں آئیے نمبر ناؤں دے دے گھر موجودے سن در آدھانا چاٹ چاٹ پچھا بیدتی کون فرمایا منیتک دا شیم ممائی خالف آنی سنت والجماعہ فرمایا جنہ دا عقیدہ جنہ دا مذہب جنہ دی سوٹ جنہ دی فکر جنہ دا احبی کار آل سنت والجماعہ مخالف ہے نا مخالف مخالف اسے ویدعتی کہتے ہیں اب منطق کو لائے نقیص لائے تو نتیجہ یہ نکلے گا جو ویدتی ہے نا وہ سنی نہیں جو سنی ہے نا وہ ویدتی نہیں ہو سکتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے آل سنت دا اے پیارا نام اے اے پیارا نام اے جیدی چیر میری کیبلہ صاحب زادہ آل سنت اے پیارا نام سچا نام حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباد حضرت عبیسی خدری فرمان دن اے ترے جنہ دن اسی اپنے کنہ نارے اگل سنیئے آل سنت دا سونے نان دا اعلان خود رسول اللہ نے اپنی مبارک زبان جو فرمایا ہے میرے یا شلامی تے ماما بھینا جتنی یا اس بزم دندر شریک نے یا جنہ نے تاون کی تا میرے واسطے نہیں اللہ مزد و بیر واسطے نہیں اپنے کریمہ کا امام الانبیادی عزت دے واسطے تعظیمِ مصطفیٰ دے واسطے تقریمِ مصطفیٰ دے واسطے عزتِ مصطفیٰ دے واسطے مقامِ مصطفیٰ اولی ایک لفت سمجھ آئی بہنا چاہید ہے ایک مقامِ مصطفیٰ دے واسطے عزتِ مصطفیٰ دے واسطے شامِ مصطفیٰ دے واسطے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سب نو رنگلاوے اللہ تعالیٰ سب نو حرمین پاک دی حاضری دی سعادت بار بار نصیب فرمائے سرہ تھوڑا جب بے لیا دھیان کرنا اے ترے جن پیادن میں دو چار حوالے اپنی آکڑ واسطے نہیں اپنی وڑی آئی واسطے نہیں اپنے دادا مرشد پاک دے دامن پھڑ کے نبیرہ محدثی آدم دادامن پھڑ کے فکت اپنے ملکنو فرقہ وریوت تو بچان واسطے اے لڑائیاں جھگڑے مکان واسطے تا گلی گلی ویچے یا رسول اللہ دھنا را لوان واسطے اے گلی گلی ویچے یا رسول اللہ دھنا را لوان واسطے اے بڑے دھیان ناظر اگر سنن اپنی آکڑ واسطے نہیں کیونکہ آکڑ بھائی رابنو پساند نہیں آن دی فبے سما سوال متقبیرین اگر بلیا اے مقصد نعویہ کہ میرا ملک فرقہ وریوت پاک ہو جائے لڑائیاں میں چھپاک ہو جائے جھگڑے چوبا جانجی دے جائیے ہیں اوہ دو آواز آئے لبائی کا یا رسول اللہ فیدہ کابی وامی علی کا یا رسول اللہ اے آسف ذرہ جاکے بھائی اے ذرہ لائیاں جھگڑے مقجر کتاب دینام تفسیر در منصور جلد نمبر دو تھے صفحہ نمبر تریٹھے کتاب دینام تفسیر مظہری جلد نمبر دو تھے صفحہ نمبر اکسو سولہ میں وطوکہ بنگالے وطنہ جلسے بول سوفی طرح کتاب دینام فتح القدیر صفحہ نمبر تین سو اکٹرے ابن کسیر تھے جلد پہلی صفحہ نمبر ترہ سو نوے احیاء علم جلد نمبر ترہ صفحہ نمبر اکسو اکاتے کشفل امت جلد پہلی صفحہ نمبر اکسو ساتے احتجاج تبرستی تھے جلد پہلی صفحہ نمبر تین سو اکاتے اصلیہ علی سنت صفحہ نمبر سنتی صفحہ نمبر ساتے دو باتے سبیل الرسول صفحہ نمبر اکسو سولہ میں مجموع رسل جلد نمبر ترہ صفحہ نمبر اکسو چھتی ہے احتجاجیات سفتر جلد پہلی صفحہ نمبر ایک صفحہ نمبر اکسو سولہ اپنے زیادہ مرسدی نگری سے بیٹھا تو نبی ہے مہدش آدم مہت بارد یا نو ہے جیڑا میرے عقیدے وال میلی اکھ کر کے ویٹھے گا مہد شدید کے رکھ دیا اللہ نے فضل خرم زیادہ عقیدہ ہے سمجھے بارے لوگ ہیں اسی جماعت لے لوگ ہیں مو دھونے دا پتہ نہیں شیرہ کے بدے شیرہ کے بدے شیرہ کے بدے زاڑے دے چڑی کھلو دی شیرہ کے بدے غدابی قسم شیرہ کے بدے نو خبت ہو جائے فلانے مہلے میں چاہتا حضرتہ ملنے آڑا تو مہدش آدم دے دردے ٹکڑے کھانا دے رہنگ دے چار گلیوں بھلا کر لگ دائیں اسے مہلے دے نہیں وڑھا جتے سننی رہنگ دے مذہب سمجھے اپنا کیتا سمجھے بڑے دیان میں در آئے ساری کتاباں چاہے گال موجود ہیں اجیڑی گال میں اور تو ا охرہ نگ کر لگا بے رہو بور حضرتہ کے رامی میرے کریمونک امام الانبیاء گرار سرگن ٹکڑ تاجدار ختم نبوت تاجدار بول ولا تاجدار بول ذرا بول ذرا تاجدار بول ذرا بول صفیح سرگیں بول 田اجدار اے گرار ایساہ تسیر بول النا ذرا تاجدار ساری اندھی یہ وعد نہیں یہ تاجدار بول ذرا تاجدار محمد ابا حضی ملاک الرسول اللہ تاجدار ختم نبوت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی راوی نے حضرت عبداللہ ابن عمر اکنے ابو سید خوندری دو حضرت جناب والا عبداللہ ابن عباس ترہ فرمایا لوگوں اسی اپنے کنہ نالے گل سنیے کریمہ کا امام الانبیاء شبیہ سراج دولہ تاجدار ختم نبوت علیہ وسلم نے اپنے پیارے لب حلائنے اوہ پیارے لب جنہ دواستے میری آل حضرت نے گل پہلو کٹ چھڑیئی کہ وہ داہن جس کی ہر ہر بات وی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب خون کی قلی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام میرے کریمہ کا امام الانبیاء نے اوہ پیارے اپنے لب حلائنے اوہ پیارے لجنہ دواستے آل حضرت فرمایا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے ان لبوں کی نزاقت پہ لاکھوں سلام صوفی صاحب تو اسی بالے میں مانے خصوصی ہو بولے ذرا ماشاءاللہ بولے ذرا ماشاءاللہ ہاں ان لبوں کی نزاقت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنگی کہیں اس کی نافذ حکومت لاکھوں سلام نبی کریم علیہ السلام نے اس پیاری زبان حرکت فرمائی اوہ پیاری زبان حرکت دے اندر آئی اوہ پیاری زبان حرکت دے اندر آئی اوہ پیاری زبان حرکت دے اندر آئی اوہ پیاری زبان حرکت دے وچاوے تا پھر چانبی موڑ پہند آئے چانبی جھوڑ کے ٹوٹے ہو کے جھوڑ پہندہ وے تا سورج بھی مڑ پیندہ ہوئے تا پھر پتھر بھی کلمہ پڑھنا شروع ہو جاندے نے بڑا دکھ لگے گا جہاں انہیں بولے گا پھر حضرات گرامی بھا میں مٹھی ابو جال دی ہوئے مٹھی ابو جال دی ہوئے مٹھی ابو جال دی ہوئے مٹھی کافر دی ہوئے مٹھی کافران دے بڑھے باپ دی ہوئے مٹھی بڑھے مرچھر گاندے سردار دی ہوئے پر انہیں کنکریاں نے اپنے مالک نو نہیں رکھیا اپنے نوٹھان والے نہیں رکھیا جہاں سرقا دی زدی بات آئیے کنکریاں بھی اکھین سونیاں اے تو بڑی عشرنا واللہ نے حضرات گرامی پھر در دیان کرنا نبی پاک امام الانبیالسلام نے اللہ سنے دا قرآن پڑھیا فرما یوم تب یدو وجو ہوئی یوم القیامتی آل سنت والجمع فرمایا سنیوت والمبارک جی آل سنت ایو آل سنت ایونگے جنہ دا چیرہ قیامت والے ذہاڑ چمکا مارے گا انہیں میری آل حضرت امام الانبیالسنت نے اسی جنابی گلدہ ترجمع اے مفہوم بڑے پیارے انداز سمجھوں دی پی میرے بھی رہا بڑی عرفتار تیزتہ نہیں اے بڑے پیارے انداز اچھ بیان فرمایا کہ چمک تجھ سے پاکے ہیں سب پاکے ہیں چمک تجھ سے پاکے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاکے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاکے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے دیکھو نا آمدے 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 نور نور الحدا آمدے نور حدا پڑھ لیے بات بھی ٹھیک ہے آمدے نور آمدے نور تا پھر آمدے نور تو بھی تجھ سے پاکے ہیں سب پانے والے ہاں کیبلہ شہیدی اعلی سنت فناف الشیخ حضرت اللہ مولانہ صوفی محمد اکرم صاحب رضوی رحمت اللہ تعالی حضرات گرامی جدواز شہر پڑھ دیانا تا پھر اسا تے بھائیوں نے دی آواز سنیے بھائیوں نے دی زیارتہ دو اس بدبخت یقیہ محروم نے ارے خدا دی قسم یہ آواز سن کے ایڈی آگا لگ گئی ہے یہ رضوی صاحب دی زیارت ہوئی ہویا تو پھر کہ ایڈی آگا لگ جانے گا ہے صرف میں کبھلا شادی آواز سنیے تا بل میں دورا ایڈا شعور کوئی نہ حلیبہ قرآن پڑھ دا ان دی سو بان میں دی باتیں تا پتہ لگے رضوی صاحب شہید ہو گئے پھر انہ دی آواز سن کے میں جنابے والا کچھ نہ لگیا کہ میں آپ دے مرشد زیارت تک لیا جس پہلے میں کبھلا حادی صاحب دی زیارت کی تینا تا میں آکھا یاد دی مرید ایڈیاں تو رہا لے تا انہ دے مرشد محبت سے آدم دی بہت زیارہ بہت زیارہ ہچا کے بہت زیارہ وہ دادی قسم ایمیں نہیں اگا لگیا ایمیں نہیں اگا لگ دیا عشق دیاں اگا نہیں ہو لہیا چاندیاں پانچ پانچ دیگا لنگت لگ بینی تیواز ہکی دے گے دیوی نہیں عشق دیاں اگا نہیں ہو آہ لگ جان میں بات لمبین ہو جا پھر نال جنالہ دا قرآن پڑھ دا فرمایا آہ ذرا سونا سی اپنے قل نہیں پیان دے الہدر جیڑی گل کیتے یا قرآن دی تفسیر پیش کیتے یا مدینہ والے دا فرمان پیش کیتا بے فرمایا چمک تو جسے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا اے پیسے پھاڑ کے دا گھنی نہیں ستے پھاڑ کے رکھے جوئے میں چمک در سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے فرمایا یا ایوہاں نبیوں انہیں ارسلناک شاہدوں ومبشرا ونظیرا 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 ودائی جن علی اللہ بیزنی ہی وصیرا جم منیرا چمک تو جسے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہی ان کا اللہ 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 بھرکتا خبب باسد بار بھی لینے یو میو یو سم سواد ناڑ فرمایا جس سے محبت کرنی ہو نا محبت تو پھر محبت کا یہ تقاضی ہے محب کہتے ہیں محبت کرنے والے کو جس سے محبت کی جاتی ہے اسے محبت کہا جاتا ہے تو میرے کریمہ کا امام الانبیاء تاج دھار ختم نبفت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے محبت کرنی ہو پھر محب کو چاہئے وہ اپنے محبت کی محبت میں اندہ ہو جائے اندہ ہو جائے اندہ ہو جائے وہ محب اپنے محبت کی محبت میں اندہ ہو جائے اندہ ہو جائے اندہ ہو جائے بہرہ ہو جائے اندہ ہو جائے بہرہ ہو جائے رب قابق عزت کی قسم جشن آمد نور الحودہ کے اس پروغرام کا انعقاد کرنے بادو اس پروغرام میں آنے بادو سارے دنیا کو چھان کر دیکھو جو آج اس قائلات میں مصطفیٰ کی محبت میں نہ ہاتھ کری دکھتے ہیں نہ چل دکھتے ہیں نہ لٹھ چار دکھتے ہیں خدا کی قسم ہر وقت یہ کہتے ہیں تاج دارے ختم نبو اللہ نے محبت کا یہ میار آل سنت کو عطا کی جائے کوئی نعرہ مارنے لائے کہ سارے واگ گئے اللہ حب روی مار 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 سوفی مار نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ سرکار قیامت حضور قیامت مصطفی مرحبا پیانی آقا علیہ السلام بھی شکریہ شکریہ پیزان رضا پیزان محدث سیادم پاکستان پیزان محدث سیادم پاکستان نبیہ محدث سیادم پاکستان اندھے ہو جاؤ اندھے ہو جاؤ اندھے ہو جاؤ اندھے ہو جاؤ رضیوں چشریوں سیالیوں قادریوں جتنے آئے ہو یار اندھے ہو جاؤ یاڑا بندہ آپ نے محبوب دی محبت اندھے ہو گئے اندھے کولو کیا پوچھنا بس سمندری یا روڑ کے رفاس ہے اندھے کولو بھی کسی را پوچھے اندھے کولو کیسے آنے پوچھے ابوداؤ شریف اپنے پکی روٹی دو حالا نہیں دیا ریا جیلے نمبر دو تا بترہ سچا ہوں تھی یہ پہنٹی بھی نہیں آن لگا جنا پوریاں دے اڑیاں دے جنا سبحان اللہ اندھے ہو جاؤ اے منکر ہو ہم سے اتراز کرتے ہو اے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہم اپنے محبوب کی محبت میں اندھے ہیں اندھے ہیں میرے ہیں اے پتھان دے پترے اس وقت داکھیا سرور کہو کہ مالک مولا کہو تجھے باغ خلیل کا کھل زیبہ کہو تجھے تیرے تو اے بے تنہائی سے اے بری ہرا ہوں میرے شاہ سب کچھ آنکھ بھی لیا آنکھ بھی لیا سرور کہ مالک مولا باغ خلیل کا صبح اے باہرہ نور کا صدقہ لینے نور کا آرہ اتارہ تمہیں این نور تیرا سب گرانہ تیری نسل پاک میں کیا بھی لیا کیا بھی لیا پھر کہتے ہیں ہرا ہوں میرے شاہ ہرا ہوں میرے شاہ وعلالرد تیرے عشق تیری محبت تیری فکر سلام لکھا لکھا سب کچھ کہ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ احمد رضا کے پاس ایسے نسلیں ہرا ہوں میرے شاہ کیا 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 یومی ویوسیم کا ایزار جو ہوتا ہے قبلہ شاہ صاحب کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم میں سخن اس پہ کر دیا خاندر خاندر بنگا نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال تاج دار ختم نبو تاج دار خاندر خاندر نبو بر فیزان رضا فیزان رضا فیزان رضا یہ ہے محبت کہ بیٹی در میں ایک ونڈی پونہ چاہنا سنیو محفل ملاج شریف نان آلیا انہوں سنیو محفل انہوں چاہاں آلیا کم بس کم ہون تشہ منجا پہلا سیاد دیا سے بچ جاؤ نامنے ہاتھ ملہ ملوانیاں کھوڑو انہ کھوڑو انہ کھوڑو اشتیار بنوا کے ختم نبوت کن فرسدہ تاج دار تو اڈے کھولا اندشن تیکٹریاں بے جاندشن سنیت نبی دی ختم نبوت جاندشن بے آنتے جی آشق شاہب اے فلانہ شاہب آسجن آپ الحمدللہ ہم ختم نبوت کن فرانس کروا رہے ہیں اتنے بڑے علواء آ رہے ہیں تو ایک ہزار آپ کی سم ہے سنیو وے تاقیدہ ختم نبوت دیفات ہو وے پھر سنی ہزارہ نہیں ہوئے تھا سنیتے اپنی جان بھی قربان کر دین دا ہے کرو تیرے نام پہ جاندشن ایک جاندشن دو جہاں فیدہ دو جہاں سے نہیں جی بھرا جزی ریکن دایا کہیں سنیو سوے لے مخالفت کر دیسن تکھو تساں ملاچ لگے ختم نبوت بتا لیتے تا اے فراد سن ساڑیاں وڑیاں نے اکیدہ ختم نبوت بڑیاں قربانیاں دیتے اے بھی تے اے بھی اے دو میں ساڑیاں وڑیاں دییاں بڑیاں قربانیاں ہونتے وے بڑیاں کھناڑا جیڑے رنگ اور نکیاں لائنے اللہ کوئی نہیں بلوان میں اور جیڑے چاند اور نکیاں چاڑے لیں اے بڑیاں چاڑے لیں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت اول آبارہ سن پہل ساتھے لٹ اور ردوی ساو ختم نبوت تک کامتے جناب واضحیت ہے دے بڑا کیتا ہے ہون چاچا کھول گئی یا نہیں کدر گئے وہ ہمارے کابیرین نے بڑی قربانی دی ہے کدر گئے وہ ہمارے کابیرین نے بڑی قربانی دی ہے میں حسین واسطے گل نہیں کر رہا رزیدہ جکر پھتن نوان گئے گلے جا گلے کو آ رہا ہے سنیو اب تو ہوش کے ناکھل لو ہم کال بھی کہتے تھے آلہ حضرت محدث یعظم نباز قوم کا دعم پکڑ کر عقیدہ ختم نبوت کے کل بھی یہ غدار تھے آج بھی یہ غدار ہے عقیدہ ختم نبوت کے باسمام کل بھی سنی تھے آج بھی سنی ہے ایارے صرف چندے لین واسطے اپنے دیڑ بھرن واسطے تکرے واسطے بڑھ لکھے دوست بیٹھے ہو محب بتا لیو میں فرقبریت لدت بھینہ میں نہیں پتا مولانزو ایسا فرقبریت کس شہدہ نہ آئیں میں سنی ہی کدھی نہیں اس لیے سننے تاں لوگ ہیں ساڑا شوپ بھی نہیں اشتیال انگیزی کس شہدہ نہ آئیں میں نے پتہ ہی نہیں میں نے جاندہ اشتیال انگیزی کیا ہے پھر قبریت کیا ہے میں یہ جانتا ہوں سننی کون ہے حضور کا غلام کون ہے ختم نبوت کا باسمام کون ہے ختم نبوت کا جو گیتار کون ہے کس مود اے نار اوہ بندے جلسہ کلاسک دن ختم نبوت تھا جنت باب بیاکیا اگر بالفرس نام نے حاجس والے فوجیوں لطر پھیریا نا جوت پھیریا فوجیوں نے آگستگردن خلاف ان سارے ناں ہی بھول گئے ہم بھی الحمدللہ آل سنت وال وال جماعت ہیں ہم بھی الحمدللہ آل سنت وال تیوری میں اور الحمدللہ نے ہی شرک کرنا وال 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 جماعت آلی بھی ایسی یہاں تو وال جماعت آلی بھی ایسی ہے یہاں صرف فرق ہے صرفی ناف جاڑے کو صرف ناف جاندے کہ بھلا شاہ صاحب ماشا اللہ والما پہٹھے اردی پیچھ پڑھی گئے تو اردو پیچھ پڑھی گئے تو اردو پیچھ پڑھی گئے تو ساڑی پاک فاؤ جے نو جو ہونا دے سر کلم کر کے جنہ فٹبال بڑھائے اے اسمی نہیں اوہ کل بھی زالم آیا آج بھی زالہ میں اوہ کل بھی دست کر دایا آج بھی دست کر دے جنہ داتا صاحب باب فرید پاک پتن دے اسدانے تھے چخی شرور اور پھر سید محمد عثمان مربندی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولیوں کے قبروں پر دشت گربی کی اور کروائی ہماری فوج کے نو چوانوں کے وینجس کے نو چوانوں کے سر کلم کیجئے سکولوں میں کالدوں میں یونیسٹس میں خون کی ندگیں جلائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ کل جو دست کر دی کر رہا تھا وہ آج سننی نہیں وہ کل بھی دست کر دا تھا آج بھی دست کر دا ہے سننی کل بھی سننی تھا سننی آج بھی سننی ہے میں وہ سننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لحشہ بھی کہے گا صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ پھر درہ دھیان کر مولوی قاسم نے نوتوی دیو بند چوٹی دا مولوی ہیڈ مولوی بانی دادن دیو بند مولوی قاسم نے اپنی کتاب تحضیر الناس صفحہ نمبر پنجھی برکے دا خبے پاسا تا لکھے ساڑھے لوگ کا نے ایک خالی سامن یہ دا یڈی نو جوان نسل ہے انہاں دا ساڑھے صرف اے ملاد دا جگڑا یاروین دا جگڑا ہے باقی تک کو نہ جمیلوں میں اکھے ہو قادیانی ہے دا ساڑھے بھی نماز بھی ایک ہے کلمیں بھی نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت دونوں ہاتھ اٹھا کر تاہت تاہرے ختم نبو اپن دو پتہوہ زندہ بات کر رہے تاہت تاہرے ختم اے مچھا اللہ اے باندر دی تو ہی نے ساڑھے کولی میں دا لفظیں کوئی نے یا لفظیں تو ہی نے قادیانی بھی مسلمان ہیں اعدان بھی دیتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو دیدہ رشتہ دے قادیانی قلب مرتد کافر تھا بہت لکھو کانا کسی لکھو بہت لکھو بہت لکھو بہت لکھو قادیانی قلب مرتد اور کافر تھا قادیانی آج بھی کافر و مرتد ہے یہ قرآن کا بھی حوالہ ہے حدیث میں بھی ہے صحابہ کی بارہ سو قربانی سقیدے پر موجود ہیں جو ہمارے ملک کا آئین ہے افسوس نہ اہلوں پر وزیر قانون ایسے بدبخت کو بنا دیا جو قانون کی کاف کو بھی نہیں جانتا افسوس انتظامیاں پر جو ملک کے آئین کے پہرے تاریخ کی بات کرتا ہے اس پر مقدمے اس کے لئے چھے اس کے لئے یاد کری اور جو پاکستان کے آئین کے وہ کیا کچھ اس نے کیا کیا کچھ اس نے نہیں کہا اس کو جنب سکوٹی دی جا رہی ہے ہم ریاست والے ہیں ہم جب اسی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں تو ریاست کے خلاف ہو ریاست نہ ان کی جگیر ہے نہ ان کی جگیر ہے ریاست اس وطن کا نام ہے ریاست اس ملک کو کہتے ہیں ریاست نہ اہلوں کی جگیر ہے نہ بلے والوں کی جگیر ہے نہ تیر والوں کی جگیر ہے اے ریاست جگیر تا میرے تاتا لیے جیوری دی تا مہتر سیاہزوں پاکستان دی جگیر تیرے اسواح تنورز کرنا چاہنا بھائی ریاست اس ملک نواتھ ہیں ریاست اس بطن نواتھ ہیں ریاست توفتے ساڑیوں چانمی حاضر ہیں جنا اس ریاست مال لٹکے مغربی پینکہ مدھرکے تب پنماسیوں کسینا سوریوں کرتے ہیں ہم اپنی عواص ان کے خلاف ملند کرتے رہیں گے کہیں گے معدس یعظم کی نگری میں رہنے والوں ریاست کو بچاؤ بچاؤ اس ریاست کی بنیادوں میں ہمارے بھائیوں کا خون ہے ہماری بینوں کا خون ہے ہمارے بزرگوں کا خون ہے ہمارے بچوں کا خون ہے اس ریاست کی سرزمین پر کسی کی پنماسی نہیں چلے گی نہیں چلے گی اس ریاست میں چلے گا تو مدینے والے کا نظام چلے گا سرزمین پاکستان 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 اور لیا کا ہے پیزان پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پستور ریاست کیا ہوگا محمد مصور اللہ پستور ریاست کیا ہوگا یہ بھی یاد رکھئے میں نے اپنے بزرگانے دسے اپنے مشیخنے دسے جن کی گود میں کبلا قاضی صاحب نے پروش کی ہے جب بونجا ترونجا نے طریقے ختم نبوت کا غاز ہوا تھا وہ لعرے لگانے والے مال بھی ہم جان دے دیں گے جان دے دیں گے جب لکھی چرد ہوگا ختم نبوت کے پہرے داروں پر ختم نبوت کے پاسمانوں پر سب بھاگ گئے سب بھاگ گئے خدا کی قسم اگر اس میدان میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پہاڑ کی ماند بن کر جو کھنا رہا جو کھنا رہا ارے اس شہزاد کا نام قادی فضل رسول ہے دارے نارا اے رسال نارا اے رسال پیدان مہتس آدم پاکستان پیدان مہتس آدم پاکستان نارا اے رسال پاکستان سبطل کیا پاکستان سبطل کیا مہتس آدم پاکستان سبطل کیا پاکستان سبطل کیا پاکستان سبطل کیا محمد رسول اللہ ہمارے مشیخ ہمارے غابرین بھاگے نہیں ڈٹ کر پرس والے لاتی چرچ کر رہے تھے جسم سے خون کے فہارے نکل رہے تھے رب قابا کی قسم جو پہاڑ کی طرح جم کر کھڑا رہا بھائی اسے مہتس آدم کا شہدادہ کہتے ہیں اسے قادی بہدر حسول حیدر رذری کہتے ہیں اسے چانشی نے مہتس آدم پاکستان کہتے ہیں اے جن لوگوں نے خدا کی قسم یہ سلطنت یہ ریاست لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنی ہے ہی کہتے ہیں میں یوں کروں گا وہ کروں گا یہ نہیں نہ ہمیں وہ چاہیے نہ ہمیں وہ چاہیے ہمیں اس ریاست پر چاہیے تو نظام مصطفیٰ چاہیے نظام مصطفیٰ چاہیے نظام مصطفیٰ چاہیے تو بتلاو میں فلم آنے والوں کیا دوہزارہ ٹھارہ میں نظام مصطفیٰ کے لیے تم میدان میں نکلو گے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دو مجھے کل رات کو سیال موڑ انٹرچینج کے پاس وہاں یہ دلال چوری دلال چوری چوروں کی دلالی کرنے والا چوروں کی دلالی کرنے والا نام تو یہ جڑا والے کا ہے تلال چودری وہ نامنے ہاتھ تلال تلال نہیں ہے وہ چوروں کا دلال ہے تناب بیس اس کے ساتھ گن مین چھوڑے بندوقا میں آکھا ہے چودری جدو ازرائیل آوے لے انہا بندوقا لیا دن کو نہیں وچانا اے کبر وچنہ نہیں ہو جانا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کبر میں آئیں گے تو آمنہ کلال آئے گے آج مدد مانگ ان سے جنہا پچھتنے اتنے گھنٹے برباد کر دے ہو چوروں کی افادت باستے سانگوں کی افادت باستے شراب کی افادت باستے اتنا زور تلت سے خدا دی قسم مصطفیٰ کی ذت اللہ ہوا تو تو آڑے رنگ ریالے ہو جانگے آئے بزمانے بدل جانگے دقات بدل جانگے لیکن شاہ رکھو نہ یہ دنیا دار کام آئیں گے کبر حشر میں آئیں گے تو آمنہ کے لہ لائیں گے مصطفیٰ کریم آئیں گے اس لیے تو میری آل حضرت امام حیل سنت مجدد دن ملے امام یاشیگان میں بے غسل ورانے کہا تھا کروں ادھائی اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا کہا تھا کبر میں جب میں چھاؤں تو فرشتیں مجھ سے پوچھیں مجھ سے خدمت کہے قدسی کہیں ہاں رضا تو میں کہوں گا مصطفیٰ چان رحمت پہ لاکھوں سلام جب میدان حشر میں ہم آئیں تو میری آقا جب تشریف لائیں ہم انتظار میں ہوں گے ہماری آقا کب آئیں گے کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو پیجے ان کی شوقت پہ حق و سلام زندہ باد زندہ باد ہچاک ہچاک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جن نہ دے وڈ وڈے رے اے گل کیتی ہے اے طبیق نتیب صاحبان میں نہیں جاندہ سارے انہوں نے اتخانہ جاندہ بھائی محمد رضا آرہا میں فلکرائی دے بھی ٹونک پٹھانگ صدی کھلوتے میں بھی جا کے سجد بے گیا میں دے محمد میں دے سجد آگیا ایک بیا کہ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے دوجہ پیدا انج پہ لگ دے جو میں سرکار تریجہ پہ چلنا اتخانہ للایا انہوں نے کہا آوی جا آوی جا میں آکے کم لیو پہلے ترہ اپنے سوٹر لالا اے کھاکھیا توڑ پہن دوجہ آکے آگئے ان تریجہ پہ چوہیا جنے آوی جاؤ سکیہ جو ابے رضویہ دا سکیہ جاو سوکی محمد صادق قادری رضوی مندور نظر مقدس آدم پاکستان دا اے جی کھچا سی بجر جنے آیا اے اہزان رضا اے اہزان رضا علماء حل کہلے سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن جس دن دا اے میں سنیاں کہ بیچ کبر دی آقا انے تا مردہ کی انہیں مغرولہ ہوا تکا میں سب کو دعوت دیتا ہوں بالخصوص سٹیج آوے رضویہ دا ہاں وہ ٹوک پٹھان گا ناد خان نہ شدی مولانا سبیر صاحب ہی تو توکا پھر جائے گا گال لیا گال لیا سٹیج آوے رضویہ دا ویسے بھی سٹیج آوے تکا لوزہ کلاب دوزی گالا بلکل دوزی گالا میں کرتا ہاں بہنوں بھی اسا آلہ حضرت عجید رہا ہونے کے نام بہت چال پہنے آہ کیا بات ہے غلطی ہو جنہیں بولو سٹیج آوے رضا اللہ حضرت بولیا جانتا ہے نا ہر بندے دے زین بچے ہو جانتا ہے امام احمد رضا ایک کہیے پہ فلانے دا کلام بس کلام رضا سوژی شاہب نقشبانی شاہب بول پا وہ تو سنیدہ دا بول سنیدہ دا سمجھنیاں نہیں کرلہیں دی آلہ حضرت بات سحمد رضا کلام رضا پڑے ہو جائے تو بات چاسنا ہوئے اوٹ پٹھائیں گے گل مرود مردہ نہیں مغرو لہ جان ساڑ ساڑی جان دیں گی باری آئی ہے ہک ناد خان کی تورمیج میں دے سارے انگلینڈ بیٹھے پینٹہ شلٹہ پاک سارے انگلینڈ بیٹھے محبت کتنی ہے کیا بات ہے پھر ہیں میرے مہددس شعظم پاکستان تینگے تبہ کے سرکادی دینی تبریکہ نماز جان دیں کوئی چیز کا کہیں مردہ کہو اگر میں نہیں ان کا ہم پر احسان ہے انہوں نے ہمارے لئے لوگوں کو جمع کی ہے ہم نے مصطفیٰ کے دین کی بات سنا دی ہے تیرے کوئی تمہیں لے گئے ایسا تو نہیں ہے تو ہاں ہاں بہت زیادہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ماشاءاللہ بس کلامِ رضا آدھا حضرت خدا دی قسم دود دود تپانی دپانی کا درکشن ہے بہت زیادہ سٹیج ہووے یا غیر ہووے بس کلام آدھا حضرت ناد خانل بھی چاہیئے اوٹ پھان کرنیاں گلنا چھڑو سنے اوصل مولوی نے پورے گھنٹے کی تغییر کی تیجئے منڈی بار بھٹھنے انہوں نے کہا سنے ہے سنے ہے سنے یہ سنے والا مذہب ہے انہوں نے سنے نہیں ہے ہم نے بخاری میں پڑا ہے مسلم میں پڑا ہے ابن ماجہ میں پڑا ہے جب قبر میں جانے ہے نا تو وہاں قبر میں آقا نے تشریف دانا ہے تو فریشتوں نے پھر ہم سے پوچھنا ہے ما کمتا ہاں بایداز فیصل آباد آڑے یا ما کمتا ہاں بایداز محلہ نیامت تاؤنڈ آڑے یا ہاں بایداز جامے مسلم محمدی آڑے یا ما کمتا تکولو تی حق حاضر جل ایک دنیا تی زندگی فیصل آباد بج رہ کے اس سونے لبارج کی آدھو ہنا ہے وہاں تے پیرا جیئے نا پچھے ویشی وہاں کی آدھا انہیں جاننا انہیں پچھاندہ نہیں سوال ہوئے گا کہ آدھ دہائیں جو کچھ آئیت کے آگ کھانگے وہاں کچھ چوتھے آگ کہنا بھائے گا سنیاں مقدرہ تناس کرو اس آئیت اب یا دیہاں اس صورتوں میں جانا کھان جانا کھان کہ جان جانا کھان اس آئیت اب یا دیہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اس آئیت اب یا دیہاں زمینizo sماں تمہارے لئے م لكن یا رحچا زمینizo sماں تمہارے لئے مکین و مقان تمہارے لئے ٢وین و جنات تمہارے لئے بدِ دو جہاں تمہارے لئے وطن مہجان تمہارے لئے دہا میں صومان تمہارے لئے ہم آئے یاں اکینگے بھی وہاں تمہارے لئے دس سو او عقیدہِ ختمِ مبود ڈا کنے اوہ نتکان فرست دگال کر سکتے ہیں جنہیں دے پپو آکھیں اگر بالفرس آل حضرت امام ہلے سنت قاتل شرکو بیدیت نائب غسل صاحب کنزل ایمان رضی اللہ فرمایا آج یہ تُسا گرلہ کریں دو نا آل تُسا آپ موازمتن لگتن دے ہو قادیانی اگر یہ کہیں قادیانی یہ کہیں یہ کہیں اگر یہ سچے ہیں یہ کہیں اگر یہ سچے ہیں تو یہ کہیں مرزے کی پارٹی کو اگر قادیانی بذب تمہارا سچا ہے اس کا جواب تو آل حضرت فرمادین اے گال کرنا لگ کافر ہو بند ہے صحان اللہ صحان اللہ کہیں لگے ہندے نہیں قادیانی اگر تمہارا نبی سچا ہے اگر کہیں لگا آل حضرت فرمادین اے گال کرنا لگا گئی وہ دیران نہیں گئی وہ دیران نہیں گئی نارا تکبیر نارا رسالت عشق و محبت عشق و محبت آل حضرت فرمادین اے گال کرنا لگا عشق و محبت 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 عقیدہ سے دلیل کا دعبہ کرنا لگتو بھرہے سانو کو یہ آقا دی ختم نبو وہ تشاک گئی تو پھر یہ کیوں اگر سچا ہے ساڑے نبی نے غیب دسیا اگر تو تو سانس اچھی ہو تو آڑے نبی نے کوئی غیب دی گلڑ سے یہ یہ گلڑ کرنی آرہی سلام تو خارج ہو بندے آل حضرت اے میں تھے نہیں آل حضرت آل حضرت آس اپنے زندگی دن نچوڑ کر چھڑیا جائے بھام مفتی تھے بھام محقق ہے بھول آرہی جاگی در ہے جن نے میرے آل حضرت کی تحقیق نو کند کی تھی موہ میں بھار دھٹھے نو در نک بچے ہیں نو دا کی جا بچے ہیں نو دیس ست بچی جے جس عالم نے جس محقق نے کے بالحساس ہے آل حضرت کی تحقیق کو سلام عقیدت پیش کی جائے وہ دا عقیدت بھی بچ کی اشک و محبت اشک و محبت آل حضرت اشک و محبت اشک و محبت جنہ اپنیا تحقیقا آل حضرت دے مدے مقابل تلیانیانا رگڑے لکل گئے رگڑے لکل گئے خدا دی قسم عقیدت ایمان عزت اس کی محفوظ ہے جس نے کہا بس آل حضرت بس آل حضرت بچ گئے بچ گئے وڑے وڑے ریڈ گئے اگر بالفرض ماذا اللہ استغفراللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد یہ آپ دے زمانے کوئی نبی آجاوے تے ختمیت محمدی وچ کوئی فرق نہیں ہوں دا یہ کیاک ہے یہ موضوی قاسم نیاک ہے جیڑا دالوں دے بند بند نہیں وہ دے کتاب تحضیر الناس سفہ نمبر پنج تکریر دیدہ چڑھیں میں ہسلائے دیدہ تکریر جنہیں لکھے وہ بھی کنجڑ جنہیں تکریر لکھی وہ بھی بول یار بول یار بول بھائی وہ جو بھی ہو وہ قرم شاہ ایجی میں کانا نہیں کیسے دا میں کیا بات میں کیسے دا نہیں میں مددہ سبھائی چاپی لگی جو پور لاری ہے ایزان محدش آدم پاکستان سلیکٹڈ کفر ہے نا لاؤ فہ سارے ہی لاؤ نا جیہا بلکہ جیہا بلکہ منافقت بارہ دنو بلکہ چالت بارہ منافقت بارہ شملیاں بچ بہنے یالے نام نہا دو پیڑان دے پتر نام نہا دو آستانیان دے نامن دے ختم نبوت ڈاکہ بچیا اے بت بن کے بت بن کے بیٹھے رہے انہا لوکت چڑی امیدہ رکھیا جا سکتے ہیں جنہا دے جنہا دے بیو بھی آخیا کہ تحصیر الناس میری نظر میں یہ تقریب لکھی اس نے چبہ نمبر چھے پر چھے پر لکھا کہ جناب جناب قاسم منوتوی کے مدلم لکھے لکھا یہ الفاظ لکھے جناب والا فیود البرکات و الخیرات اور تحصیر الناس کو میں نے بار بار پڑھا جب بھی پڑھا ایک لطف حاصل ہوا ارے اس میں کیا کیا گندگی ہے اس کے صفحہ نمبر پانچ پر قاسم نبی لکھا کہ ماذا اللہ امتی اور نبی میں فرق صرف علم کا ہے باقی عملوں کی بات نہیں عملوں میں امتی نبی سے پڑھ بھی سکتا ہے اس کی صفحہ نمبر پچیس پہ لکھا ہے اگر بالفرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا آپ کے سمانے میں کوئی نبی آ جائے تو ختمیت محمدی میں فرق نہیں آنا سادہ کیدہ اے حسام الحرم ہیں صفحہ نمبر دو صدا پڑھا من شکہ تھی کفرہی و عذابہی من شکہ تھی کفرہی اہی بریلوی آدھا کیدہ چاہے وہ میرا پاپ ہے چاہے وہ میرا استاد ہے چاہے وہ میرا بیتہ ہے چاہے وہ پسیر ہے چاہے وہ پاشا ہے من شکہ من شکہ تھی کفرہی و عذابہی اے کافر دے کفرہی اے دے عذابہ چکرنی عربی کافرے 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 ہم نے کلمہ جیسے پیر کا نہیں پڑھا ہے ہم نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا ہے شام الحرمین نے سب سے پہلے کفر کا فتحہ جو علماء عرم و عجب نے لگایا اس میں مرسا قادیانی ہے نمبر دو قاسب ننوطلی ہے نمبر تر ہے مالوی رشید جنگو ہی ہے نمبر چار مالوی خریر سارنپوری ہے نمبر پنگ عجر والی فانمی ہے فانمی ہے قادیانی قادیانیوں کی ہمیں اترنے والے ان کے کفر میں ان کے عزام میں شک کرنے والے بھی عالی حضرت اور دو سو اسی علماء عرب و عجب ہی علماء کے فتحہ جات کے مطابق وہ اسلام سے خواہد ہے اچھی نموالی اچھی نموالی تر سرمان خراب ہوئے زندہ باد زندہ باد دستہ بسنگو سمجھ دار بیٹھے یاروی دو مسئلہ جیڑا عقید ختم نبوت انکار کرے تو فمنجر تد من کمانگین فیامت و وقافر فولاد حبیتت اعمال ہم فی الدنیا و الاخرہ فولاد کامل خاصر وہ مرتد ہے وہ مرتد ہے چونکہ عقید ختم نبوت قرآن اور اے بھی بات یاد رکھو کہ ان لوگ کہہ چھڑ دیں زیدان عقید ختم نبوت کا انکار دو قرآن کہتو کا انکار ہے چار قرآن کہتو کا انکار ہے میں قبلہ صاحب زیادہ صاحب کا درامن پکڑ کر معدد شاہزم کی نگری میں بیٹھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے فیضاباد کل پر بھی یہ کہا تھا اے مولوی جو ہوش کے نا خلو عقید ختم نبوت کا انکار قبلہ شاہجی نہ دو ایتنا انکار نہ پنجا ایتنا انکار عقید ختم نبوت انکار سارے ایمان انکار عقید ختم نبوت کا تحفظ یہ سارے مذہب کا سارے دین کا تحفظ ہے اے 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 آپ یہ اے آپ 파کستان سارے znl لگا اگر رضی محيد 사 سارے ایر اگر بول تو اپنے مذہب سارے بول ج نمازمی پڑھ دن ہزانہمی دن دن تین فرق کیا ہے چالا پڑھ راٹ دوں پچھو دوہ بولیا بابا جی ساری گال کرینے آئے کوئی تو چوپ رہے رات آپڑے میں تھی یہ دوہ کر رہی ہے چوپ رہے دوجہ پاس اپلے آڑا بولیا اپلے آڑا اپلے آڑا یودینی شکلے آڑا امیہ والی کو نگل سا گیتا کہنے لگا جے میں دوزخ بیچے ناب سٹیا نا جہنم بیچے تو بینہ پترہ کتے بینہ تے جہنم بیچے یہ تو میں جہنم دی آگے نہیں ساڑے گی کیونکہ میں میاں والی دی گرمی برداس کیتی ہو یہ بہت سارے کھولے بیٹھے پھر انہ جیڑی بک بکیتی ہے میں نو بک بکیتی با اسی فیصد جیڑے داری گاڑے ہیں وہ منافق تے فراڑی گئن تجیڑے وی فیصد نے انان دے تا میں شاک لے حلی بھی غیرت نہیں آئی حسنی علی گاڑا نہیں میرے محدث عظم دی داری شریف آل حضرت دی داری صحابہ دی داری ہم بیگا دی داری علی حجبری دی داری بول یار بول اللہ دماغ دا بول اسی فیصد اسی فیصد میری تاری شاہ صاحب دی تاری علماء بیٹھیں داری گن میرے داری گن کہندہ اسی فیصد داری جوالے فرادین ترینہ دوتے منو شاکے دس علماء دی تو انہیں یا نہیں بولو نقشمندی صاحب بولو سارے ہوں بین نقشمندی قادری چشتی صرف میرا ذاتی مسئلہ نہیں نبی پاد دین دا مسئلہ ہے مصطفیٰ دی سنت دا مسئلہ ہے مصطفیٰ دی شریکت دا مسئلہ ہے اے میرے ایمان دا مسئلہ ہے بتا اس کی اس بقباس میں مصطفیٰ کی سنت کی تہین ہے یا نہیں بولیے ہاتھ اٹھا کے بولیے ہاتھ اٹھا کے بولو اے دب کے بولو اے علماء مشاق کی تہین ہے یا نہیں بتلا جو ابھی سملی میں پہنچا نہیں ہے ابھی تانتہ باما کر رہا ہے اب اس کے یہ تنا بکواسات وہ علماء کے خلاف مشیخ کے خلاف وئے ہمارے مشیخ ہماری علماء کے خلاف بک بک کر رہا ہے تو جب یہ آگے چلا گیا پھر اس پہ امیدیں کیا رکھی جا سکتی ہیں سنوے ہو اس کے ناکھن لو ہم تو کل بھی کہہ رہے تھے آج ہی کہہ رہے ہیں یہ کل بھی یہود و نصارہ کے اجھنٹ تھے کل بھی یہ قادیانیوں کے اجھنٹ تھے آج بھی یہ یہود و نصارہ قادیانیوں کے اجھنٹ ہے سنوے ہو اگر سلطنت کو بچانا ہے علماء و مشیخ ہماری کیا عزت ہوئے ہم تو مر جائیں ہمارے تکڑے ہو جائیں خدا دی قسم ہمارا تجانت ہمارا قسم ہماری و مالی جب سے گرنا صدیق اقبال یارے غار یارے مزار غلی فائی بلا فضل فضل البشر بادلم بھیا سجدنا صدیق اکبر کو میرے آقا نے فرمایا تھا صدیق تیرے مال نے دین کے لیے بہت فیادہ دیا ہے تم پہ تم کے مجھ پر تمہارے مجھ پہ بہت احسانات ہیں میں نے سب کے سان کا بدلہ دے دیا ہے صدیق تیرے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت دے گا تو سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگر سے کیا عرض کرتے ہیں لوگ عرض کرتے ہیں آقا میرا کیا ہے میرا کچھ نہیں ہے لی و مال اللہ لکا یا رسول اللہ لی و مال اللہ لکا یا رسول اللہ آقا میرا تو مال بھی آپ کے لئے ہے تو میں بھی آپ کے لئے ہوں آپ میرے دوستو میرے بھائیو محفل ملاد مصطفیٰ میں آنے والوں مصطفیٰ بیزت کے لیے بیٹھنے والوں دیکھو آپنا کون ہے بیگانا کون ہے ارے خدا کی قسم وہ کیسے ختم نبوت میں بات کر سکتے ہیں غیر مقلد ہو ارے خدا کی قسم جن کے بڑوں نے قادیانی کے نکاح بڑھائیں جن کے بڑوں نے قادیانی کو رشتہ کیجئے جن کے بڑوں نے قادیانی کو استقرار کیجئے وہ ختم نبوت میں بات کیسے کر سکتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے پاس بھاں کل بھی سننی تھے آج بھی سننی ہیں عقیدہ ختم نبوت پر کل بھی سنیوں کے قربانی ہیں دیکھا مولانا عبدالسطر خان نیازی کو دو مرتبہ سزائے موت ہوئی کس لیے دیکیٹی نہیں کی چوری نہیں کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جب علامہ عبدالسطر خان نیازی ادان میں اترے تو عقیدہ ختم نبوت کے جناب پہرے کی وجہ پر ان کو سزائے موت دی گئی تو علامہ عبدالسطر خان نیازی جب چیر میں تھے سزائے موت کا اکہ ہو چکا تھا تو آپ مذکرا کے کہتے تھے لوگوں ہاں سزائے تو ہوتی ہیں تختہ دار پہ لوگ چڑھتے ہیں کوئی دھکیٹی کی وجہ سے کوئی چوری کی وجہ سے ہاں 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 مولانا عبدالسطر خان نیازی کہتا رہا لوگوں دوارے نار اگر عبدالسطر خان نیازی کو پانسی دی گئی اس کا مسئلہ نہیں ہے حتم نبوت کا مسئلہ ہے بھائیو آج دوار کو سامنے رکھو بھلاد کو وقت کو سامنے رکھو آج وہ کون سننشاہ ہے جس نے حاج حمید الدین سیادی کو مجبور کیا کہ بابا اسٹانہ چھوڑ کر میدان میں نکلاؤ وہ کون سننشاہ ہے اس نے علامہ شیخ العدیس عبدالسطر خان نیازی کو مجبور کیا اسٹانہ چھوڑو میدان میں نکلو وہ کون سننشاہ ہے کہ سارے پیر بھی نکلے علمہ نکلے عبام الناس نکلی سکودوں والوں نے پچھا چھوڑ دیا ارے اگر دیرہ سمیل خان ہے دیوہ خاتون ہے اس نے اپنے دو بیٹوں کو بھیج دیا ساتھے کروڑ پھرابل پھن لی ہے ساتھ بیٹے ہیں ساتھ کے ساتھ بھیج دیئے خدا کر لیئے میرا یہ آپ سے سوال ہے ارے وہ کون سننشاہ تھا آدمی چلتا سہارے پر ہے کھٹا سہارے سے ہے کعبہ کی قسم جس نے شیخ حراریس کو سبق پڑھانا بلا دی ہے بیماروں کو بیماری بلا دی ہاں 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 جو سہارے والے تھے ان کو سہارا بلا دیا ارے وہ کون سننشاہ تھا کہ بیک بھائی کے سینے پر گولی لگتی ہے دوسرا بھائی آگے پسانی کرتا ہے ارے بھاگا نہیں ہے وہ کون سننشاہ تھا حضرت صاحب کے باپ کو اگر لاتی چارج ہو رہا ہے تو بیٹا بھاگ نہیں رہا باپ کو نہیں سمال رہا بلکہ وہ بھی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے وہ کون سا نشاہ ہے پانی بند کر دی تھا کانہ بند کر دی یا لیٹ بند کر دی تو لبے کی جواب صدد بلند ہو رہی تھی وہ کون سننشاہ تھا سیلا جہلم سرزمین دیندہ کرنے والا وہ ستہ سالہ بھابا جو سہارے سے چلتا ہے ارے خدا کی قسم وہ ابھی گناب اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے وہ کون سننشاہ تھا جس نے پینوں کو ملویوں کو عالموں کو تاجروں کو کسانوں کو نو جوانوں کو اسلامی مذہبی نو پھینوں کو نو جوانوں کو مجمور کر دی تھا نکلو 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 اس ستہ مصطفیٰ کا مسئلہ ہے شان مصطفیٰ کا مسئلہ ہے مقام مصطفیٰ کا مسئلہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ ہے نکلو نکلو ساب نکلے ساب نکلے ساب نکلے کشتی نکلے قادری نکلے رضوی نکلے سوٹ پڑدی نکلے مقشبنگدی نکلے ساب نکلے وہ کون سننشاہ تھا بھائی صاحب درہ چاک کے جو ملسونے وہ کون سننشاہ تھا جس نے بزرگوں کو بھی مجمور کر دیا نو جوانوں کو بھی مجمور کر دیا وہ کون سننشاہ تھا اس نشے کا نام عشق رسول ہے بول بول دے ہچا کے بول اللہ جا کے بول اس نشے کا نام عشق رسول ہے اس نشے کا نام محبت رسول ہے اس نشے کا نام اس نشے کا نام وفائے مصطفیٰ ہے ارے ساکی تو ہزاروں ہیں نو جوان بھائیو ساکی تو ہزاروں ہیں ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں ساکی نشا پیلانے والے عشق رسول کا عشق رسول کا کسی دور میں امام محمد رضا ہے کسی دور میں محدث سیاثم ہے کسی دور میں اور کوئی آیا اسی دور میں کوئی آیا لیکن اس موجودہ دور حاضرہ اس صدی کے محال حال سے اس کائنات کے نوجوانوں کو بزرگوں کو صحیح و خردیس کو مفتیانیہ سنت کو دیگانے طریقت کو جس ساکی نے اس کے رسول کا نشاہ پیلا دیا ہے اس ساکی کا نام ممتاز قدری ہے والی تیرے جان سار والی تیرے جان سار جرہ تو بہادری جرہ تو بہادری تاج دار ختم نبو ہچاکی بول تاج دار ختم نبو زندہ بہت ہچاکی اور ہچاک تاج دار ختم نبو زندہ بہت تاج دار ختم نبو زندہ بہت تاجدار ختم نبوہ جواب دے شاہدی تاجدار ختم نبوہ آجد ہاتھ تھلیں اشاءاللہ تھلے رہ جائے تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تاج دار ختم نبوت جڑا نبی دیستت واستے پورا ٹل لیں گے نا پورا سور پورا سور لاکے مصطفیٰ جزدہ پیرہ دیں دیں میری آقا نے فرمایا ہے پیداک ابی ارم یاساد ارم یاساد ہاں ہاں ان جمل عرض کران صحابہ آندے نے شریق اکبر آئے عرض کے دنے گنایا صاحب یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ تے قربان بھائی احمد رضا آگے ہوگے بہدرہ شریق اکبر آئے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا ماں باپ آپ تے قربان عمر آئے عرض کی تھی ماں باپ قربان صحابہ آئے ایک لکھ ترسالی حضان میرے مصطفیٰ صحابہ مصطفیٰ بارگاہ پر چھاندے رہے بابا جاک کے طرح یا را صحابہ آندے عرض کر دیں آقا میرا ماں باپ قربان میرا ماں باپ قربان فیداک ابی و امی علی کا یا رسول اللہ آقا میرا ماں باپ قربان میرا انہیں ماں پر قربان کی کر لیں جنہا نبی دیزل والحاص بھی نہیں چاونا آئے عراض میری اٹھانی حضرات اوجو جگر خون جترل لنڈائے آئی کلے جہ کلے نانڈائے سہنی کے اکبر آئے آقا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا ماں باپ قربان حضرت امر آئے ماں باپ قربان عثمان آئے ماں باپ قربان بلال آئے بھائی محمد رزا سے سیرا صحابی وزودی بارگاہ چاندے عرض کر دیں آقا میرا ماں باپ قربان میرا ماں باپ قربان فیدہ کبی و امی پر صحابہ میں اور بھی ہوں گے اور بھی ہوں گے لیکن فقیر کا ناقہ سلم ہے اور بھی ہوں گے ناقہ سلم کے مطابق ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت سعد ہے حضرت سعد ہے حضرت سعد ہے حضرت سعد ہے بابا جی سب صحابہ کا سب صحابیات کا سب صحابہ کا یہ طرز عمل ہے کہ میرا ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہے جو صحابی آتا ہے وہ بھی یہی عرض کرتا ہے کہ میرا ماں باپ آپ پر قربان ہے جو صحابی آتی ہے تو وہ بھی یہی عرض کرتی ہے کہ میرا ماں باپ آپ پر قربان ہے پر ایک وہ صحابی ہے جن کا نام سعد ہے ارے سعد کے لیے میری آقا نے جو فرمایا تھا جب خندق جناب والا احد کا مقام تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں میری آقا کی عزت کا پہرہ دے رہی ہیں جو بھی کفار مکہ کی طرف فتیر آتا ہے کبھی جناب والا اپنا دھنے ہاتھ کبھی بائے ہاتھ کبھی سینہ بھائی محمد حمد اور محمد رضا قادری رضی سے دیکھیں جتنے علماء بیٹھوں تابدی توجہ چانا حضرت سعد ابن عبی وقع آہاں جتنے وار آ رہی ہیں کوئی جناب والا سیڈی ہاتھ کے ٹھیلی بھر کوئی جناب بھائیں ہاتھ کے ٹھیلی بھر اپنے سینے کو تام دیا پہ شاندی ہے ارے وہ صحابی رسول حضرت سعد ابن عبی وقع خدا کی قسم ساری دنیا جزت ایک پاس ہے صحابی رسول کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خواہ کے پاس ہے پھر بھی بڑا بڑی نہیں ہے صحابہ کا بڑا مقام ہے صحابہ کی بڑی عزت ہے صحابہ کی بڑی شان ہے صحابہ بڑی عزبت والی ہیں صحابہ وہ ہیں جن کی ایمان کی گوائی خدا اللہ دے رہا ہے صحابہ وہ ہیں جو حیرت کرتے ہیں تو گوائی راب دیتا ہے عمل کرتے ہیں تو گوائی راب دیتا ہے نماز پڑتے ہیں تو گوائی راب دیتا ہے بولتے ہیں تو رب آئے بول یار ہاں جاگے بول یار ہاں جاگے وہ صحابہ سب صحابہ کا یہ جناب معمول ہے طرز عمل ہے کہ ماں باپ آقا پر پربان ہے جناب صحابی رسول لے پورے سور سے اپنے سارے وار روکے سینہ بھی جناب والا تیروں سے بھر چکا ہے جسم کے خون سے خون سے خون کی ندی چل رہی ہے ہاتھوں میں جناب والا بھر چکے ہیں پشانی پر تیر ہیں جب ان کا صلح ختم ہوا تو حضرت سعید ابن عبیبقاس نے اپنی چھاتی سے ایک تیر کو نکالا ایک تیر کو نکالا تیر کو نکال کر جب کافروں کی طرف پھینکنے کا ارادہ کیا پھینکنے کا ارادہ کیا تو میرے قریم آقا امام علم بیار جب تیر کھا رہے تھے تیر روک رہے تھے بڑا یہ مقام ہے سب تیروں کو روکا اپنی چھاتی پہ روکا اپنی اتھیلیوں پہ روکا اپنی پشانی پہ روکا نکشاروں پہ روکا لیکن بڑا یہ مقام ہے لیکن میرے آقا نے اس وقت یہ نہیں فرمایا تھا آرہ تو انہیں سب تیر روکے بڑی جرہ سے میرا ماں پاپ کو لیکن جب سعید ابن عبی بقاس نے اپنے جسم سے اکتیر کو نکالا کافروں کو بھینکنے کافروں کی طرف بھینکنے کا ارادہ کیا مارنے کا ارادہ کیا مستاخر رسولوں کو مارنے کا ارادہ کیا کافروں کو مارنے کا ارادہ کیا تو میرے قریم آقا امام علم بیالی علیہ السلام نے جو جملے رشاٹ فرمائے فرما ارمے ارمے یاساد احساد تو کافر پہ وار کرنا ہے تو کمزوری نہیں دکھانی ہے میری عزت کے لیے جو تم انہیبار کرنا ہے ارمے یاساد پورے سور سے پورے سور سے اپنی ساری طاقت کو استعمال کرو میں محمد کا ماں باپ تجھ میں گرمان ہے ہاتھ جاگے نہیں چکتا ہاتھ جاگے ہاتھ جاگے تاج دار ختم نبو بولے کھڑے ہوکے بولتا تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو جدہ سلامت جال ہے تاج دار ختم نبو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا جاگ اتھے ہیں آل سنت گونج اتھا یہ نعرہ ہے اے بسمان ملت دور ہتو پاکستان بول پاکستان 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 بنایا تھا پاکستان بچائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شہدائی تاجدار ختم نبوت خاضی جانِ تاجدار ختم نبوت ہم عظمت رسول کے پاسباہیں پاسبا ہم عظمت رسول کے ہم ختم نبفت کے پاسباہیں زندگی ہیں جو بھی مشکل مقام آئے گا میرے لب پہ محمد کا نام آئے گا زندگی میں جو بھی مشکل مقام آئے گا میرے لب پہ محمد کا نام آئے گا جس کے لب پہ محمد کا نام آئے گا اس کے لب پہ درود و سلام آئے گا جس کے لب پہ درود و سلام آئے گا اس کے حصے میں کاؤسر کا جام آئے گا اس کے حصے میں کاؤسر کا جام آئے گا اس کے حصے میں کاؤسر کا ہاں اس کے حصے میں کاؤسر کا جام آئے گا ہاں اس کے حصے میں کاؤسر کا جام آئے گا ہاں رسول اللہ کے کجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو ہاں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی جس کو جو ملا ان سے ملا بٹھتی ہے کاؤنین کے نیمت رسول اللہ کی دثمان احمد بے شدت کیجئے مدہدوں کی کیا مربت کیجئے غیث میں چل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے زندگی میں جو بھی مشکل مقام آئے گا لب محمد کا نام آئے گا اس کے لب محمد کا نام آئے گا اس کے لب درود و سلام آئے گا اس کے لب درود و سلام آئے گا اس کے حصے میں کاؤسر کا جام آئے گا غازی تیرے خون سے غازی تیرے خون سے تا شہدائے تا جدھارے ختم نبوت تمہارے خون سے انقلاب آئے گا آئے گا یقیناً آئے گا اس سلطنت اس ریاست اس ملک میں آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا ہچا کے بول آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا مصطفیٰ کا نظام آئے گا کسی کی سوچ کسی کی پلیشی سے ملک میں امن نہیں اگر امن عزت بکار شان ہے وہ نظام مصطفیٰ سے ہے کاش اس محفل ملاد میں آنے والوں جن لوگوں نے ختم نبوت کے لیے قربانی دی جنابِ بھالا کوئی سلام آباد گیا لاہور فیصل آباد میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے فیصل آباد کی سرزمین پر محدث آدم کی نگری پر چھوٹے چھوٹے بچے سفید کپڑے پینے ہوئے ہیں پلس والوں نے گاڑی بھی مٹھا دیا ہے وہ بچہ رو نہیں رہا بلکہ وہ بچہ لبے کنارہ لگا رہا تھا بھائی محمد رضا صحیب وہ بچہ رو نہیں رہا اس کو کوئی غبرات نہیں ہے بلکہ بند گاڑی نے لبے کنارہ لگا رہا تھا تو میری سوچ میری سوچ میرے سوچ اجرا خدا کی گزم یہ نتیجہ نکال رہی تھی ارے بچہ غبراتا ہے پلس والوں کے ہاتھ میں آگیا یہ لبے کنارہ ارے ساقی ممتاز قادری ہو ساقی ممتاز قادری ہو یہ غازی علم دین کے وارث ہیں یہ غازی ممتاز قادری کے مدوالے ہیں پھر جنابے والا یہ جیل کیا یہ ہاتھ کری کیا وہ غبراتا نہیں ہے وہ کی نگاہ تو مصطفیٰ کی عزت پہ ہوتی ہے غازی نبوت پہ ہوتی ہے یہ توجہ چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں کاش ہماری انتظامیہ حکومت بجائے لاتھی چارج کرنے کے آنسو گینس پھینکنے کے کودھ چلانے کے وجہیں علماء کے ہاروں گلے میں غلاب کی ہار ڈالے جاتے ہتھ کرنے کی جگہ پہ موتی کی چمیلی کے کجرے بنا کے ڈالے جاتے جنابے والا وزیر داخل ہو کوئی ہو کہتے اے علماء ہم تمہارا شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے بار وقت عقیدہ ختم نبوت سے ہمیں اگاہ کر دیا ہمارا ایمان آپ نے بچا لیا ساری امت کو بچا لیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کاش طاقت استعمال کے بجائے یہ کام ہوتا تو آج وہ ٹرمپ وہ امریکہ کا گولی کتہ کبھی یہ سبان کھول کر یہ وقواس نہ کرتا کہ میں بیت المقدس کو فلسطین کو دال کو فر بناوں گا کبھی چررت نہ کرتا ارے اس نے در اس کو در قادیانی یہودی نسارہ یہودوں نسارہ در چکے تھے ان کے گھرزل میں زلزلہ تاری ہو چکا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لبیت کا نعرہ لگانے والے امام محمد رضا کے ماننے والے محدث آزم کے غلام شیر ربانی کے غلام محری علی کے غلام کمیل الدین شیالدر وہ علتہ چھڑ یہ لبیت کا نعرہ لگانے والے یہ ملاد کے جشن منانے والے یہ جنڈے لگانے والے قیلاتی سے پشاور پاکستان کو جام کر سکتے ہیں تو بیت المقدس کی عزت چلیے یہ پوری دنیا بھی جام کر سکتے ہیں گھراش طاقت کے بجائے یہ طاقت جو نبی کے غلام وہ بستعمال تو آج ہمارے جنادے خراب نہ ہوتے ہیں آج ہمارے وہ پاک فاؤچ کے نو چوان کبھی کسی کی چار ناستے آرہی ہیں کسی کی پانچ آرہی ہیں آج میں نے کوئی سنے بہت بڑے ایک ہمارے جو پاک فاؤچ کے افسر ہیں ان کی شادت ہوئی ہے وہے کہاں گئے انکزامیوں والوں یہ جو تم نے آٹھ ہزار ہم سو دیس کے وہ شائل اغام پہ پھینکے تم نے سکچا کہ برکہ پہن کر بھاگ جائیں گے شنجوں نے پیدا پاک کی سا شمین پر پتھر پہانوں کی مل کھڑے سکھڑے بدلا دی برکہ پہن کر بھاگنے والے اور ہیں خطم نبوت جان دینے والے اور ہیں تازدار ختم نبوت دونوں ہاتھ اٹھا کر تازدار ختم نبوت اچھا کہ بھائی ہے تازدار ختم نبوت تازدار ختم نبوت تازدار ختم نبوت تازدار ختم نبوت کروں میرے نام بے جان خیداؤں کان کہاں گئے بھوم اللہ بلوانے خطیباندی بنی ریچیویں خطیبہ بندی بندی نہیں کدھے گئے جعفر اوری کدھے گئے جنڈہ جمشہ کدھے گئے جنب فلانے فلانے کوئی آخری دیار کہیں جنہیں سینہ پان کے ختم نبوت پیڑا دیتے ہیں اس کمینے اس سجے ترکائے اسے آزم دے اینا محمد یوسف ہے ہم نے رسول عزیزہ کے نام دکھایا ہے جب جانتے نہیں آتا ہے ہم گھر میں بیٹھ جائیں ہماری جان کیا خدا کی خرم ہمارے ماں باہ ہماری اولادیں کیونکہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے دام زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے بیو ہمارے چینوں مرنا مران سب کچھ کچھ رسول اللہ کی شتے قنوان ہے جو حلول کی بیو کی ختم نبوت کا پہرہ دیرتا ہے اس کی پشت پر پر مستفاں کہاں مستفاں کا ہاتھ ہوتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باہ زندہ باہ میرا باپ ہو میرا بھائی ہو میرا اصداد ہو انہیں جانا آنا انہیں مانا ایسے کاؤں کی ذنہ دنیا سے مسلمان گیا سمبلی بھی بیٹھنے والا ہو افتانے بھی بیٹھنے والا ہو ممبرو میرا آپ کا پانس ہو جو ختم نبوت پر نہیں بولا اس سے ہمارا کوئی تلق نہیں ہے بھائی کوئی تلق نہیں ہے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں چھچا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیزیں اللہوں کلب کلب تیرے ہیں چھچا رہے گا پڑے خاک ہو جھرے جل چھوڑے پانے خاک ہو جے غدون چل کر بگر ہم تو رسا ہم چپ جدہ دم ہے تکر ان کا سناتے جائیں گے آئیں گے پھرار کرنا چاہنا ہمار کوئی جنسیاں والا ہوئے پھر جنابے والا آور ہوئے انہ کوئی قبل نہیں ہونا مصطفادی صد واسدے حضوردی غلامی واسدے تو کہ تو انہوں سے جدہ بھی تو اڑے بھی تو سلم و مصداز قادری دی مصطفادی صد واسدے مرنہ تحضوردی صد واسدے مرنہ ترقیہ صد واسدے ریاست واسد یہ کسی کی جگیر نہیں ہے یہ جگیر ہے تو نا تلا جوری کی ہے مہدی علی کی ہے پاکستان پاکستان بلیوں کا فیضان پاکستان 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 کا مطلب کیا دستور ریاست سکیہ ہوگا سدائے درودوں کی آتریں گے سن کا دل سال ہوتا رکھ گا خدا آلِ عشق کو آباد رکھے آقا کی آمد کا جسلسل ہوتا رہ گا ملاد ہم بنائیں گے انشاءاللہ فحصیلتِ مصطفیٰ اپنائیں گے انشاءاللہ حضر بچھل عمیم مآکستان ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمتھائے مصطفیٰ میں بھی بڑا ہوا تھا گناہوں کے ٹھیر پر اس گندگی سے مجھ کو اتھا لائے مصطفیٰ میری تجوریاں ہیں مظفر پھری پڑی ارے مانگئے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ سودیاں نو دو دکھے سود لے کے جائے گا بُرے پاسے بُرائی وجود لے کے جائے گا پر اسا سنیاں نو جنتِ اللہ میرے چایتِ سلام لے کے جائے گا مصطفیٰ جانِ رحمت ریلا خو سلام شمعِ بَدْ بِلَا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت ریلا اشتاہ اللہ انشاءاللہ والعزیز پندرہ دسمبر بروت زمع کو ایک عظیم و شان محفل ملاد مصطفیٰ کا یہ نقاط کیا گیا ہے جس میں شہنساہِ خطابت باسبان مستقر عذاب حضرت علامہ مولانا پیرکاری افضال نقشبندی صاحب تشریف لا رہے ہیں ہلکشاہ کلونی دلی نمبر دو میں آ رہے ہیں اور حضرت علامہ مولانا حضرت علامہ مولانا قبلہ کاری عدین نقشبندی صاحب بھی صدا فرمائیں گے آپ سبھی سمان فرما رہے ہیں اس کا کسی سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ کسی پارٹی کے ساتھ تعلق یہ طریقہ احل سنت پاکستان کا یہ جلسہ ہے حضور کا ملاد ہے اور اس کو حضور علیہ السلام کی ملاد پاک پر ہی سجائے جاتا ہے اور سلانہ جلسہ ہے اس کا کسی سیاستی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رانہ سناولہ صاحب انہوں نے جو اپنے ہوں سے کلمات نکالے یا خود نکل گئے ان کلمات جو ہیں وہ کلمات جو ہیں انہوں نے رجوع کیا جو آشک شک کسی بھی گلتی سے رجوع کر لیتا ہے اس کی گلتی کو تسلیم نہیں کیا جاتا اس وکٹوریا میرے جال میں میں خود موجود تھا دوسری وہاں سازہ تھا قاضی محمد سعید رسول عزویر دامت برکات وقتیہ وہاں موجود تھے اور کثیر طرح میں انہوں نے کرام وہاں موجود تھے جہاں رانہ ساہب نے اپنے اس بات کا رضوع کم لیا لیکن اب جو باتیں ہو رہی ہیں یہ سرحتانہ پتا چلتا ہے کہ ختم نبوت کو آر میں لے کر سیاست کی جاتی ہے ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں ہم مذہبی لوگ ہیں اور انشاءاللہ ہم ایسے ہی مذہبی رہیں گے ہمارا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ہمارا جلسہ جو ہے یہ خالص سطح مذہبی ہے اس کا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور دوسری بات ہی ہے کل انشاءاللہ یہ محلہ غوثی آباد گلی نمبر ساتھ میں ہماری اور اور محفظ پاک منعقد ہو رہی ہے جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر مندور آمد صاحب میل بزار والے انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں سبھی دوست آبا وہاں بھی تشریف لاکر سواب ادارت حاصل کریں یہ ایک محفظ ہے ذکر نور افر منعقد ہو رہی ہے جس دیزمبر کو بازال آباد اشاء بروز افتا یہ اس میں خصوصی خطاب سید عبرارو 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 حسن شاہ صاحب اور اس کے بعد انشاءاللہ صوفی محمد یوسیف رضی صاحب علمارو ٹوکیوالے یہی حضرت صاحب وہاں بھی کتاب اشاعت فرمائیں گے یہ کون سا ہے با مقام اسلامیہ پارک چبہ گلی گلی نمبر دس نزد ملک کے لیانے سٹور فیصلہ بازنا ہوئی یعنی چبہ روٹے ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی سب کہانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ سب کو ہمارے اس جلسے کا مقصد پتا جال گیا ہمارے جلسے کا مقصد کوئی سیاسی جلس نہیں ہمارا نہ کسی سیاسی فالٹی کے ساتھ کوئی اختلاف ہے نہ ہی ہم کسی سیاسی کسی کے دڑے کسی دڑے کے ساتھ ہمارا ایک ہی دڑا ہے ہم حضور مدیس شعظم کے غلام ہیں ہم اسی دڑے کے ہیں ہم نہ کسی کے ساتھ جاتے ہیں نہ ہمیں کسی کی درکچہ جارے گی تو یہ طریقہ آل سلط پاکستان کا جمزہ ہے اس کا کسی پالٹی کے ساتھ بھی چاہے وہ لبیک والے ہوں چاہے وہ لون والے ہوں چاہے وہ پپل پالٹی والے ہوں چاہے وہ پی ٹی آئی والے ہوں چاہے اس کے علاوہ کوئی اور جماعتیں بھی ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہوں یہ میں اس لئے اعلان کر دیا کہ آپ دوستوں کو کچھ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید اس کو سیاسی رنگ دیا گیا دیا گیا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ہمارا جلسہ مذہبی ہے اور ایسے ہی مذہبی رہے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا اگفر لنا والے اخوان 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 پیفلے پاک میں ہمارے درمیان محدث عاظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹس سیریز کی حوالہ سے اشتر مارکر جنگ بزار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطبہ علماء سنہ کاننی شریل ہان ترہ کی ویڈیو اور آرڈو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفلے پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمرو کے ساتھ پوری محفلے پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفلے پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات ڈی ویڈیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگیر رزو ساتھ ساگید محدث عاظم محدث عاظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹسٹ ملٹی پیلیا اور ڈی ویڈیز کی حصول کے لیے ارشن مارکیٹ چنگ نزار محدث عاظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات میں ہمیشہ یاد کریں